اکارا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر معمولی تلس کلامی مسیحی خاندان کے لیے مسئیبت کا سبب بن گئی تفصیلات کے مطابق اکارا چک نمبر ایک کے رہائشی کرشن محلہ کی گلی میں گندے پانی کی نالی پر معمولی لڑائی ہوئی جس کو گاؤں کے معتبر شخصیات نے صلاح کروا دی لیکن شفیق نے دل میں سے گسے کو نہ نکالا اور رات کی آرہ بجے اپنے بدماش دوستوں کو بلوا کر چادر اور چار دیوارے کا خیال نہ رکھتے ہوئے گھر میں گھس کر نبیت مسیح روس کے تایا اور والد اور بھائیوں کو فائرنگ کر کے شدید زکھ میں کر دیا جو اس وقت اکارا سیول ہسپتال میں زیر علاج ہے مسیحیوں پر ظلم ہوتے دیکھ کر گاؤں کے مسلم لوگوں نے اس مسلم خاندان کے موقع پر جان بجا کر ہسپتال پہنچایا مسلم خاندانی ہمین رائٹس پنجاب کے وزیر تاہر کھلیل سندو اور وزیر اعلی پنجاب انصاف دلانے کی درخواست کی ہے اس موقع پر نیشنل نیوز کے نمائندے سلیم بلوچ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں نیشنل نیوز کی نمائندگی کرتے ہوئے آج اکڑا میں وانتھو رن میں حاضر ہوں میں یہاں پہ ایک فرملی سے ملا ہوں جس فرملی کے ساتھ کل گیارہ بلے رات کو ایک بہت بڑا سلوک کیا گیا ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا جامپی رہتے ہیں وہاں پہ گھر کے باہر ایک نالی تھی جہاں سے پانی کا جو سیوریج کا سسٹم وہ چلتا تھا اس کے بند ہونے پہ ایک معمولی سی تلق نامی ہوئی جو معمولی سی تلق نامی تھی وہ ایک بڑی لڑائی کا وجہ بن گئی اور آئے ہم لوگ اس فرملی کے جو ہمارے ساتھ بائی مرضود ہے اس سے ساری ڈیٹیل کو پوچھ لیں اسی یسو کے نام میں آپ سب کو سلام میں اکڑا ایک چپ میں رہتا ہوں میرا نام نزیر ہے اور یہ جو مسئلہ بنایا ہے یہ مارا سیورج کی خالی کا مسئلہ تھا اور وہ آگے والی پلی تھی جو وہ پندھ تھی اس کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ساتھ والے رہشی تھے ہمارے مسائے تھے انہوں نے پانی بند کر دیا ٹھیک ہے وہاں سے انہوں نے لڑائی کا مسئلہ بنایا ہمارے ساتھ لڑائی بھی کی لیکن وان فور ایر کے جو ممبر تھے تاری ممبر صاحب انہوں نے وہ موقع پر آئے ہیں انہوں نے پیسے بھی دیئے کہ یہ پوری نہیں بنا دی جائے لیکن انہوں نے سلاہ بھی کروا دی سلاہ کروا کے وہ چلے گئے لیکن یہ جو میرے بھائی ساتھ والے گرمش فیق بھائی رہتے ہیں انہوں نے دل میں وہی گھسہ رکھا اور دوسرے دن انہوں نے پھر اپنے ان کا بھائی چھوٹا ہے جو ٹھینگ موڈ میں رہتا ہے ایک بھائی ان کا ہمجد ہے ٹھینگ موڈ میں رہتا ہے اور دوسرا علی رضا ہے وہ بھی ٹھینگ موڈ میں رہتا ہے انہوں نے تین موڈ سے تقریباً تین چار گاڑیے بندے موڈ میں اصلے کے ساتھ آئے ہیں وہ اصلے کے ساتھ جب آئے ہیں تو انہوں نے آکے ان کے اندر بیٹھ گئے ہیں دن کے ٹائم وہ آئے ہیں تو رات گیارہ ساڑے گیارہ بجے انہوں نے ہمارے گھر پہ املا کیا ہے بانیوں کو زخمی کیا ہے فیرنگ کیا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم میرے تایا جی کی بادو فیکچر ہو گیا ہے سر پہ تقریباً پندرہ بیس ٹام کے لگے ہیں سر بھی کابی بھٹ چکا ہے بانیوں کے سر پھٹے ہوئے ہیں اور وہ ڈی ایچ کیوں میں داخل ہیں چار بھائی ہیں چاروں کے چاروں کے سر پھٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور گولیاں بھی لگی ہیں ایک بھائی کے پارٹ میں گولی لگی ہے کئیوں کو پانپ ایکشن کے شرے لگے ہوئے ہیں کسی کے بادو پہ لگا ہے کسی کی تنبر پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا سیدھی فیرنگ کی ہے مارنے کی کوئی وجو بات نہیں چھوڑی لیکن محلے کے جو مسلمان بھائی تھے ہمارے انہوں نے سب نے مل کر ون فائی پہ کال کی اور پولیس آئی انہوں نے ہماری جان بچائی اگر وہ نہیں ہیں مسلمان بھائی بہنے جو ہماری جان نہیں بچاتے تو یہ تو مار پورا مارنے ایک مسوبے سے آئے تھے موسیقی موسیقی